قومی اسمبلی جلاس میں حکومتی رکن تارک بشیر چیما اور اپوزیشن رکن زرتاج گل میں تلق کلامی ہو گئی زرتاج گل نے گالی دینے کا الزام لگایا جس کے بعد ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اپوزیشن نے تارک بشیر کی رکنیت معتل کرنے کا مطالبہ کر دیا بعد میں تارک بشیر کے غیر مشروط معافی مانگ لی تفصیل بتائیں کہ اسامہ اقبال قومی اسمبلی جلاس میں شدید ہنگامہ آرائی کافلی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر تارک بشیر چیما اور سنیتہات کی رہنما زرتاج گل کے درمیان شدید تلق کلامی سے محول کشیدہ ہو گیا اپوزیشن اراخین اشتیال میں آ گئے عاطف خان، شاہد خٹک، شہریار افریدی، تارک بشیر چیما کے پیچھے حکومتی لابی تک پہنچے پی پی اراخین اور اسمبلی کی سیکیورٹی نے راستہ روک کر بیش بچاؤں کروایا ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے اجلاس کو ملتبی کر دیا گیا جس کے بعد اپوزیشن اراخین سپیکر چیمبر میں چلے گئے سپیکر آیا صادق نے دونوں اراخین کو اپنے چیمبر میں بلا لیا تارک بشیر چیما نے غیر مشروط معافی مانگ لی بریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہماری کوشش ہے کہ اسمبلی کو اچھے محول میں چلائیں فائنالی یہی ریزال ہوا کہ تارک بشیر چیما صاحب نے واپس اپنی فوری ڈیلیگیشن کے ساتھ آکے سپیکر صاحب کے چیمبر میں زرتاج گل صاحبہ سے انکنڈیشنل اپالوجی کیے اور معافی مانگی ہے زرتاج گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میں تمام جماعتوں کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اپالوجی کے ٹائم پہ یہی بنتا ہے کہ میں ان کو معاف کرنوں لیکن ایسے پریسیڈنٹ جیسے آپ کو بریسٹر گوھر صاحب نے فرمایا یہ ایک ڈیٹیرنس ضرور قائم ہونے چاہیے کہ آئندہ خواتین جو اس ایوان میں جیت کر آتی ہیں یا ریزارو سیٹ کے اوپر آتی ہیں ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے کہ ان کی بات سنے جائے سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے تارک بشیر چیما کو ایک دن کے لیے اسمبلی سے معتل کرنے کا فیصلہ کیا جس کی رولنگ جمعے کے اجلاس میں